بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیپل آئیف کے تمام دوستوں کو ایک اور انفرمنٹیو ویڈیو میں خوش آمد دے دوستو سعودیہ میں دجالی محل کے بعد دجالی شہر نیوم کا قیام بھی ہو چکا ہے گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم آپ کے سامنے ہے سعودی عرب کے نورتھ ویسٹ میں تبوک شہر کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پر تقریباً پانچ سو بلین ڈالر کی لاغت آئے گی اس شہر کی کیا تفصیلات ہیں اور دجالی شہر کی تفصیل کے علاوہ دجال کا محل مکہ مقرمہ میں کس پہاڑی پر کس مقام پر تعمیر کیا گیا ہے اس سب کے بارے میں آج کی انفرمنٹیو ویڈیو میں آپ کو تفصیل بتائیں گے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھا جائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو اس شہر کا نام نیوم شہر ہے اور اسے امریکی ماہرین تعمیر کر رہے ہیں تئیس سو صفوں پر مشتمل ایک پرپوزل اس کے لیے پیش کر دیا گیا ہے جس کا افتتہ شہزادہ محمد بن سلمان نے دوہزار سترہ میں کر دیا تھا اور یہ جدید ترین شہکار شہر ہوگا جس کی تعمیر ابھی یعنی دوہزار بیس میں بھی جاری ہے اس شہر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دجالی شہر کی تعمیر سے پہلے سعودیہ میں مدینہ سے کچھ فاصلے پر دجال کا محل بھی تعمیر کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا وہ نکلنے کے بعد زمین پر ایک شہر میں جائے گا لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا اس وقت مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے پہرہ دیں گے جو اسے مدینہ میں داخل نہ ہونے دیں گے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آخر میں جب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا تو وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور مسجد نبوی کی جانب اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد کا سفید محل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قیام بارے جس پہاڑی کا ذکر کیا ہے وہ آج جبل حبشی کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس مقام پر سعودی حکومت کی جانب سے ایک محل بھی تعمیر کیا جا چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے جس کی بناوٹ بلکل سہیونی طرز کے مطابق ہے لاکھ اختلافات کے باوجود سعودی حکومت نے نہ تو اس محل کی تعمیر روکی اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کی گئی ہے باوجود اس کے کہ بہت سے لوگوں نے اس پر کافی زیادہ واویلہ مچایا تعمیر کے بعد سے یہ بحل اب تک ویران پڑا ہے اور اس محل کے علاوہ اس پہاڑی پر دور دور تک کوئی آبادی نہیں اس محل کے جانب جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور یہاں کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں انہی وجوہات کی بنا پر لوگوں نے اس محل کو دجال محل کا نام دے رکھا ہے اب بات کرتے ہیں اس شہر کی قیامت کی نشانی ہے جس کا افتتہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان دو ہزار سترہ میں کر چکا ہے جو تقریباً سات سال کے عرصے میں مکمل ہوگا جس کا مطلب ہے کہ سن دو ہزار چوبیس تک یہ شہر ریڈ سی کے کنارے پر بنایا جائے گا جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں اس شہر میں ایسی کیا بات ہے جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے یا دجال کے ساتھ اس کا تعلق ہے اسے جاننے کے لیے ہمیں اس کو تعمیر کرنے والوں پر نظر ڈالی ہوگی آخر اتنی بڑی رقم سعودیہ کو دے کون رہا ہے اس کا جواب یقیناً اسرائیل ہے جی اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ اور تعمیر کر رہا ہے یہ شہر سعودیہ میں ضرور بن رہا ہے مگر اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا دراصل اس وقت سہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا جو سہیونیوں کا ایجنڈا ہے جسے دجال کی آمد سے پہلے پورا کرنا ہے یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلمان کے دور حکومت میں تھی جس میں سعودی عرب عراق مصر شام اردن فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ بھی شامل تھا یہودی سعودی عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ترے ترے کی چالوں کا استعمال کر رہے ہیں اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے یہ شہر گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا اور سب سے بڑی بات اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی قانون لاغو نہیں ہوگا اس شہر کا افتتا کرنے والے سعودی ولی احد شہزادہ سلمان اس وقت سہیونیوں کی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے کام میں رکابت بننے والوں کو قائد کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں جن میں سعودی عہدداروں نے اس شہر کی پالیسیوں پر اعتراض کیا تھا وہ آج بھی قائد خانوں میں قائد ہیں اس حجاز مقدس پر جو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین ہے اس پر ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں دانس فلک شراب خانے فہاشی کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکتی ہیں جو پابندیاں سعودیہ میں خاتین پر لگائی جاتی ہیں اس شہر میں خاتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاغو نہیں ہوگا بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بلکل آزاد ہوگا یوں کہیں تو اس شہر کو سعودیہ کنٹرول نہیں کرے گا بلکہ یہ سہیونیوں کے کنٹرول میں ہوگا اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹکنالوجی کا شہکار ہوگا اس شہر کا مکمل طور پر روبورٹس چلانے کا انتظام کریں گے اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی دوستو سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود ہے جس نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و نصارہ کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا تھا جس پر انام کے طور پر انہیں سعودیہ میں بادشاہت ملی یہی وجہ ہے کہ عراق شام اور لیبیا کی تباہی کے بعد بھی مسلم امہ کبھی اکٹھی نہ ہو سکی الٹا سعودیہ نے اسلامی عطاعت کے نام پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں یعنی یمنی مسلمانوں کا قتل عام کیا دوسری طرف سعودیہ نے قطر پر بھی یہ کہہ کر پابندیاں لگا دیں کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے حماس وہ تحریک ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے حالیہ پاک بھارت کشیدیہ کے دوران بھی سعودیہ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کے بجائے ان کے قاتل مودی حکومت کو پچھتر ارب ڈالر کی امداد دے دی ان سب حالات کو دیکھا جائے جہاں یہودیوں کے مظالم ہو یہودیوں کے ناجائز قبضے ہو یا فلسطینیوں کی بقا کی جنگ ہو سعودیہ نے کھل کر اسرائیل کی ہی حمایت کی ہے اس کے علاوہ مشرق بستہ میں سعودیہ ایران جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں دوستو اب میں آپ کو کچھ اور دلچسپ حقائق بتاتا ہوں کہ سہیونی جس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اس میں پانچ اسلامی ممالک آتے ہیں جن میں مصر اردن شام عراق اور آدھے سے زیادہ سعودیہ شامل ہے یہ وہ علاقہ ہے جسے ساتوں سمندر لگتے ہیں دجال قیامت سے قبل سہیونی ان علاقوں پر قبضہ دو صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلا یہ کہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ ام معاہدہ کر لیں جس میں ان ممالک کی پالیسی سہیونی چلائیں گے مگر حکومت اس ملک کی ہوگی دوسری آپشن جنگ کی تھی آپ تاریخ دیکھیں تو مصر اور عرب اور اسرائیل کی انیس سو اٹھالیس کے بعد تین جنگیں ہوئیں آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اور ام معاہدہ کر لیا شام اور عراق نے ام معاہدے پر دستخط نہیں کیے جس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کے ذریعے بڑا حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا گیا پانچمہ ملک سعودیہ خود ہے سعودیہ کے موجودہ رویا سے یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ سعودیہ بھی اسرائیل سے خفیہ ام معاہدہ کر چکا ہے یا کرنے والا ہے اگر آپ موجودہ حالات اور عرب بادشاہوں کی اسرائیل کی طرف بھرتے قدموں پر نظر ڈالیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل ہی کا ہے